تو جب بھی ایپل کے آئی فون کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے بندہ سوچتا ہے کہ یار اس کی قیمت کتنی ہوں گی اس کی پرائس کتنی ہوں گی کیونکہ باقی چیزیں بندہ بعد میں سوچتا ہے ایپل کو لوگوں نے ایک سٹیٹس بنایا ہوا ہے کہ اس کا سٹیٹس اور سٹیٹس اس کی پرائس کی وجہ سے ہے سٹیٹس سیمبل صرف اور صرف اپنی پرائس کی وجہ سے اس کی پرائس زیادہ ہے تو جو اپر کلاس ہوتی ہے وہ خریدتی ہے تو ساتھ میں جو ہے یہ ایک سٹیٹس بن گیا رکھتا ہے تو لوگ اس کو دیکھ کے بولتے ہیں واہ اس کے پاس تو آئی فون ہے تو اس وجہ سے اسے ہم کہتے ہیں سٹیٹس چلیں ہم اس کا نام ہی رکھ دیتے ہیں سٹیٹس موبائل تو اگر ہم بات کریں آئی فون 11 کب ریلیز ہوا تو آئی پل کا آئی فون 11 جو ہے وہ پچھلے سال ریلیز ہوا تھا سپٹمبر میں 2019 سپٹمبر میں یہ ریلیز ہوا تھا جب یہ ریلیز ہوا تو اس کے بارے میں کافی لوگوں نے ویڈیو بنائی کسی نے کہا کہ اس کے کیمرے جو ہے تھوڑی سے ان کی شیپ چینج کر دیا موبائل سیم ہے باقی ہے اس کا کچھ بھی نہیں ہے صرف انہوں نے ڈیزائن چینج کر کے لوگوں سے پیسے نکھا لے ہیں اور بولا یہ وہ لوگ خریدتے ہیں جنہیں ویسی پیسوں کا مسئلہ نہیں ہوتا تو اس لئے جو ہے انہیں ایپل والوں کو یہ کام کرتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں اور صرف اور صرف لوگوں کو لوٹتے ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو خریدنے والے استعمال کرنے والے انہیں بھی پتا ہوتا ہے کہ ہم جو پہلے استعمال کر رہے تھے اب یہ جو استعمال کر رہے ہیں اس میں کتنا فرق ہے تو لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں اگر کوئی اچھا بولے تب بھی اس کی باتوں میں نہ آئیں اور اگر کوئی برا بولے تب ہی اس کی باتوں میں نہ آئیں اور صرف اور صرف اس کے بارے میں آپ جائیں نیٹ پہ اور جا کے اس کے سپیکس پڑھ لیں تو اسی طرح کے سپیکس آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں تو اگر ہم لوگ ایپل آئی فون 11 کی بات کریں تو سب سے پہلے اس کی جو باڈی ہے باڈی یہ کتنا ڈیمنشن ہے اس کا ویٹ کتنا ہے تو یہ ہے 194 گرامز کا یعنی تھوڑا بڑا ہے سائز میں تو تھوڑا اس کا وزن زیادہ ہے اگر آپ کے ہاتھ چھوٹے ہیں تو پھر آپ کو مسئلہ ہوگا لیکن نارمل بندے کے لیے کوئی اتنا زیادہ کوئی بڑا ہیوی موبیل نہیں ہے 194 گرامز اس کا وزن ہے لوگ اسے بھی اسے سٹیٹس سیمبل کے لیے ہاتھ میں پکڑتے ہیں کہ ہمارے پاس سیپل کا فون ہے تو وہ اسے بھی جیب میں نہیں رکھتے تو اس سے آپ کی جیب یا پاکٹ بھاری نہیں ہونے والی اگر ہم لوگ اس کے ڈیمنشن کی بات کریں تو یہ ہے 150.9 x 75.7 x 8.3 ملی میٹر یعنی سیمبل ورڈز میں اگر بات کریں تو یہ 6.1 inches کا موبائل ہے یعنی 6.1 اس کو ہم لوگ ڈائیگنالی جو ہے منشن کرتے ہیں تو اس کے جو سائز ہے وہ ہے 6.1 inches اگر ہم اس کے گلاس کی بات کریں جو اس کے اوپر گلاس لگا ہوتا ہے فرنٹ وہاں کوئی چاہتا ہے اچھا لگا ہوتا تاکہ ٹوٹے نہ تو اس کے بعد گوریلا گلاس لگا ہوا ہے کافی اچھا مضبوط گلاس ہوتا ہے اگر بیک گلاس کی بات کریں کیونکہ اپل کے فون ہے آج کل جو نئے سیمسنگ کیا رہے ہیں ان کے اوپر بیک گلاس بھی لگا ہوتا ہے تو اس کا بیک گلاس بھی گوریلا گلاس ہے اور گوریلا گلاس کافی اچھا ہوتا ہے اتنے ایزی لئے ٹوٹتا نہیں ہے اگر اس کے فرم کی بات کریں تو اس کا المونیم فرم بنا ہوا ہے المونیم کے سیونت ہاؤزنٹ سیریز سیم میں اس کی سنگل سیم بھی ہے اور ڈوال سیم بھی ہے ڈوال سیم فر چائنہ سنگل سیم میرے خیال ہر جگہ چل جائے گی اچھا اگر ہم اس کے ڈسپلی کی بات کریں کہ اس کا ال سی ڈی کون سی لگی ہے یا آپ یہ جو دیکھتے ہیں یہ کون سی لگی ہوئی ہے جو ڈسپلی ہے کیونکہ ڈسپلی بہت میٹر کرتا ہے ایپل والوں کا ویسے بائدہ ویڈسپلی سیمسنگ سے تو کافی اچھا ہے کافی ایش ڈی ڈسپلی ہوتا ہے اگر آپ ان کا لیپ ٹاپ لیں ہے آپ ان کا مانیٹر استعمال کریں تو ان کی ڈسپلی کافی زیادہ اچھا ہے تو ایپل آئی فون 11 میں جو ہے وہ لیکویڈ ریٹینہ لگو ہوا ہے IPS LCD کیپٹیٹیو ٹیچ سکرین لگی ہویا ٹھیک ہے سکس پوائنٹ فن انچز اس کا جو ہے وہ سائز ہے ریزولیشن اس کی اچھی ہے ایٹ ٹوینٹی ایٹ انٹو سیونٹین نائنٹی ٹو پکسل ہے کافی اچھی ہے اس کے بعد اگر پروٹیکشن کی بات کریں تو سکریچ ریزسٹینٹ گلاس ہے ٹھیک ہے اس کے پر اولیو فابک کوٹنگ ہوئی ہوئی ہو اسی وجہ سے جو ہے اس کے پر سکریچ بھی نہیں لگتا انہیں بڑا مسئلہ ہوتے ہیں کہ اگر موبائل کو پر سکریچ لگ جائے تو پھر بندہ بڑا بیزار ہوتا روک اچھا بھی نہیں لگتا اگر سکریچ لگے ہو تو اس کے پر جو اولیو فابک کوٹنگ ہوئی ہوئی ہو اس کے وجہ سے آپ کی گھریلہ گلاس کے اوپر جو ہے سکریچ بھی نہیں لگ سکتا اس کے اندر اپریٹنگ سسٹم جس کا بیلٹن آ رہا ہے وہ ہے آئیو ایس تھرٹین ٹھیک ہے اور یہ اپگریڈیبل ہو سکتا ہے تھرٹین پوائنٹ فائف تک بائی دوئے اس کے اندر جو بیلٹن ہے وہ تھرٹین ہے اور یہ تھرٹین پوائنٹ فائف تک اپگریڈ ہو سکتا ہے چپ سیٹ اس کے اندر ایپل اے تھرٹین بیونک لگا ہوا ہے سی پی او کی بات کرنے تو ہیکزا کور اس کے اندر سی پی او لگا ہوا ہے ٹو انٹو ٹو پائنٹ سسٹی فائف گیگا ہرٹس لائٹنگ پلس ٹو انٹو ٹو پائنٹ ٹ گیگا ہرٹس تھنڈر ٹھیک ہے جی پی او جو ہے اس کے اندر ایپل جی پی او لگا ہوا ہے فور کور گرافکس کے ساتھ اگر میمری کارٹ کی بات کرنے تو اس کے اندر کارڈ نہیں ڈلتا آئی فون الیون کے اندر میمری کارڈ نہیں ڈلتا انٹرنل میمری اس کی آئی گی سکسٹی فور جی بی اور ساتھ میں فور جی بی ریم اس کے ساتھ آپ اگر تھوڑے زیادہ پیسے خرچ کریں گے تو ون ٹو انٹی ایٹ جی بی آجائے گی فور جی بی ریم کے ساتھ ریم ہمیشہ اس کی فور جی بی ہی رہے گی ریم جو ہے وہ سیم رہے گی اور باقی جو اس کی انٹرنل میمری ہے وہ آپ کو سکسٹی فور جی بی ملے گی تھوڑے زیادہ پیسے خرچ کریں گے تو ون ٹو انٹی ایٹ جی بی اور اگر اور زیادہ پیسے خرچ کریں گے تو ٹو ففٹی سکس جی بی اب جو نارمل بندہ ہے اس کے لئے سکسٹی فور جی بی بھی کافی ہوتی ہے اگر آپ کوئی ہیوی کام نہیں کرتے کوئی کمپنی اور غیرہ کا اور نارمل موبائل سمپل یوز کے لئے یوز کریں تو پھر آپ کے لئے سکسٹی فور جی بی کیمرہ بھی ڈوال ہے فرنٹ کیمرہ جو ہے نا وہ ہے ٹویلس میگا پکسل ٹی کے ٹویلس میگا پکسل اس کا فرنٹ کیمرہ ہے ٹوئنٹی تھری میلی میٹر وائیڈ ہے اگر اس کے بیگ کیمرے کی بات کریں مین کیمرہ وہ بھی ڈوال کیمرہ ہے وہ ہے ٹویلس میگا پکسل کا کیمرہ ٹوئنٹی سکس میلی میٹر وائیڈ ہے اس کے ساتھ دوسرا کیمرہ بھی جو ہے اس کا دوال وہ بھی 12 میگا پکسل ہے لیکن اس کا جو ہے وہ ہے 13 میلی میٹر اور الٹرا وائٹ کیمرہ ہے ٹھیک ہے یہ ویڈیو جو بنائے گا وہ 4K ویڈیو بنائے گا آپ کا بیک کیمرہ جو ہے 24 x 30 60 fps 24 fps مطلب فریم پر سیکنڈ اور 4K ویڈیو آپ کی بنائے گا 24 فریم پر سیکنڈ پر بنا دے گا 30 فریم پر سیکنڈ پر بنا دے گا اور 60 60 یعنی کافی زیادہ ہائی ہوتی ہے 60 فریم پر سیکنڈ بھی آپ کی ایزیلی بنا دے گا ایپل آئی فون 11 اس کی جو ساؤنڈ ہے وہ بھی HDR سٹیوریو ساؤنڈ ہے ریکارڈنگ کی یعنی اچھی ساؤنڈ جب آپ ریکارڈ کریں گے ویڈیو تو اس کی ساؤنڈ بھی اچھی ہوگی احسان یہ کہ بری ساؤنڈ آئی گی اب اگر اس کے ہم اپنی ساؤنڈ کی بات کریں یہ موبائل سے آتی ہے لاوڈ سپیکر کی تو یہ سٹیوریو سپیکرز لگے ہوئے ہیں یعنی اچھی ساؤنڈ ہے اس کی کافی تیز بھی ہوگی جیک کی بات کریں تو 3.5 ملی میٹر جیک جو ہے وہ اس کے اندر نہیں لگتا جو ہر عام موبائل میں لگتا ہے اس کا خیار رکھیں اس کے اندر وائ فائی کنیکٹ ہو سکتا ہے بلوٹوٹ کنیکٹ ہو سکتا ہے جی پی ایس کنیکٹ ہو سکتا ہے ان ایف سی کنیکٹ ہو سکتا ہے ریڈیو اس کے اندر نہیں ہے یو ایس بی کنیکٹ ہو سکتی ہے 2.0 یہ کے ریورسیبل کنیکٹر کے ساتھ سینسر اس کے اندر کون سے لگے ہیں فیس آئی ڈی لگی ہوئے اگر آپ فیس کے ساتھ اپنا موبائل انلوک کرنا چاہتے ہیں تو فیس کے ساتھ بھی آپ ایزیلی انلوک کر سکتے ہیں اپنا موبائل ایکسیلورو میٹر لگا ہوا ہے گائرو لگا ہے پروکسیمیٹی لگا ہے کمپاس بیرومیٹر وغیرہ بھی اس کے اندر لگا ہے سیری نیچرل لینگویج کمانڈز اینڈ ڈیٹیکشن بھی ہے سیری تو ایپل کے ہر فون میں ہوتی ہے تو اس کے اندر تو ظاہری بات ہوگی اگر بیٹری کی بات کرنے چارجنگ کی تو اس کے اندر نون ریموویبل بیٹری ہے یعنی آپ جتنے موبائل آرہے ہیں ویسے بھی آپ اگر ایپل کو چھوڑ کے سیمسنگ کی بھی بات کریں تو اس کی بیٹری ریمووو نہیں ہو سکتی ہے تو اس کی بھی بیٹری جو ہے وہ نون ریموویبل ہے تین ہزار ایک سو دس تری تھاؤزنڈ وین ہنڈرڈ ان ٹین ایمی ایچ کی اس کی بیٹری ہے الیون آور جو ہے اس کا واش ٹائم آور ہے فاسٹ چارجنگ ہے ایٹین وارٹ کی چیئے کہ جی ایٹین وارٹ کافی زیادہ ہے یعنی ففٹی پرسنٹ ہو جاتی ہیں تھارٹی منٹ چارج تھارٹی منٹ جو ہے وہ آپ کی ففٹی پرسنٹ آدھے گھنٹے میں جو ہے ففٹی پرسنٹ ایزیلی چارج ہو جائے گی ایٹین وارٹ کا اس کا چارج ہے رہے یو ایس بی پاور ڈیلیوری ہے وہ ٹو پائنٹ زیرو ہے وائرلیس چارجنگ بھی ہے اس کی ٹاک ٹائم ہے اس کا اپ ٹو سیمٹین آور ملٹی میڈیا میوزک پلے ہے اپ ٹو سکسی فائیو آور اب کلر کی بات کریں کیونکہ جب آپ ایک ہاتھ میں موائل پکڑتے ہیں اسے جیم میں تو رکھتے ہی نہیں ہے کیونکہ سٹیٹس سمبال ہیں ہم نے اتنے پیسے خرچ کی ہیں ہمارے پاس ایپل آئی فون 11 ہے تو اسے ہاتھ میں پکڑنا ہے جیم میں نہیں رکھنا تو کلر بہت زیادہ میٹر کرتا ہے اس کے بلیک کلر ہے گرین کلر ہے ییلو کلر ہے پرپل ہے ریڈ ہے وائٹ ہے بیسیکلی جو بلیک اور ریڈ ہے یہ بہت اچھے لگتے ہیں موڈلز اس کے تین آتے ہیں اے ٹو 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 ون اے ٹو ٹرپل ون اے ٹرپل ٹو ٹری چیک ہے جی لاؤڈ سپیکر اس کا ہے وائز سیونٹی ڈی بی نوائز سیونٹی ٹو ڈی بی رنگ سیونٹی سکس ڈی بی آڈیو کوائلٹی کی بات کرنے تو نوائز نائنٹی فور پوائنٹ ٹو ڈی بی ہے اور کروس ٹوکے ایٹی پوائنٹ ایٹ ڈی بی چیک ہے اب اس کی ہم کرتے ہیں پرائز کی بات اگر آپ اس کی سکسٹی فور جی بی کی بات کریں ریم تو سیم ہے ریم کو آپ فور جی بی ہے اس سے فرق نہیں پڑ گا لیکن سکسٹی فور جی بی اگر آپ ایمازون سے لیں گے تو یہ آپ کو ملے گا سکس ہنڈرڈ اینڈ نائنٹی نائن ڈالر کا اور اگر آپ ای بی سے لیں گے تو سیون ہنڈرڈ اینڈ نائن ڈالر کا یہ آپ کو ملے گا سکسی فور جی بی کا ایمازون سے لیں گے تو آپ کو بہت سستہ ملے گا اگر آپ نے پرچیز کرنا ہے تو کوشش کریں ایمازون سے کریں ای بی سے یا الی ایکسپریس سے نہ کریں اگر ون ٹونٹی ایٹھ جی بی کی بات کریں تو ایمازون پہ آپ کو سیون فورٹی فائف ڈالر کا ملے گا اور الی ایکسپریس کے اوپر نائن ہنڈرڈ اینڈ فائف ڈالر کا ملے گا کافی ایکسپنسیو الی ایکسپریس کے پر اگر ٹو ففٹی سکس جی بی کی بات کریں تو ایمازون کے پر یہ آپ کو میرا ہے ایٹھ فورٹی نائن ڈالر کا اور ای بی کے اوپر میرا ہے ون تھاؤزنڈ تری ہنڈرڈ اینڈ نائن یعنی فورٹین ہنڈرڈ ڈالر کا تو اگر آپ نے پرچیز کرنا ہے ایمازون سے پرچیز کریں آپ کو جو ہے کم قیمت دینی پڑے گی اور جو ہے ای بی علی ایکسپریس کے اوپر یہ آپ کو کافی زیادہ ہے اب اگر اس کے کونز کے بات کریں کہ اچھا نہیں ہے تو ایسی بات نہیں ہے موبائل اچھا نہیں ہے تھوڑا بڑا ہے تھوڑا بھاری ہے باقی اس کے فیچرز بہت اچھے ہیں لوگوں کے باتوں میں نہ آئے اگر کوئی کہتا ہے کہ اچھا موبائل نہیں ہے تو غلط بات ہے اچھا موبائل ہے پرائس تھوڑی ہائی ہے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک ضرور کریں اور میرے چینل آپ کا چینل افنان ٹاکس اس کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل کا ایکن کو پریس کر دیں تینک یو